نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے کوئیت کے بارے میں جیہاں ساتھیو آپ کو میں بار بار بولتا ہوں بھئی جب بھی آپ ویدیش جائیں مین پاور اوپس کے ثلو جائیں ریجسٹر جیہاں اور ماتر ریجسٹر اوپس انڈیا میں تین ہزار آٹھ سو یہ ہیں اجنٹوں بھی بات کریں تو لاکھوں ہیں محمد حنیس جیہاں ساتھیو اتر پردیس کے پستر گنج کا بندہ تھا چھے مینے سے اتنا بینکر طریقے سے پھنسا مرنا مرا تو نہیں باقی اس میں کچھ نہیں رہا جیہاں مارنا پیٹنا وہاں کے شیخ کے دورہ کسی اجنٹ کے ثلو وہ چلا گیا تھا جیہاں لیکن ابھی انڈیا واپس پہنچ چکا ہے اس کی جوانی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل کیا تھا جو سمرتی ایرانی کے ثلو انڈیا واپس پہنچا ہے کیونکہ وہ ان کے ان علاقے کی سانسد ہے جیہاں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیچ بیل پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو گل پنٹریز سے ریلیٹیڈ سا انفرمیشن ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتا ہے 18 جنوری 2019 جیہاں ساتھیو 18 جنوری کے دن محمد انیس بومبہی سے کوئیت کے لیے فلائٹ کی اڑان بری وہاں پہنچ گیا ان کو اجینڈ نے یہ بتایا کہ آپ ڈرائیوری کے ویزا میں جا رہے ہو لیکن ویزا گھریلو تھا گھریلو جو کوئیت میں سعودی میں بڑے گندے ہیں میں نے بہت سارے ویڈیو بنا رکھے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ بھی دیکھ لینا آلانکہ سب بھی بورے ہوں گے تو انڈین ڈرائیور کام ہی نہیں کر پائیں گے سب بورے نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ بورے ہوتے وہ سب کو برا بنا دیتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں تو وہاں پہ ان سے گھر میں کام کروائے جانے لگا جھاڑو پوچھا جیاں ساتھیو ساپ سپائی کا ان سے کام کروائے جانے لگا کھانا ان کو ٹائم پہ ملا نہیں انہوں نے بولا چھ مینے سے مجھے تنخہ تک نہیں ملی مجھے یہاں یہ کفیل بڑا پریسان کرتا ہے پولیس نے بھی ان کو مارا ہو سکتا ہے پولیس نے مارا نہیں مارا بھی لیکن اس کا جو ویڈیو وائرل ہو اس کے ساتھ سے میں بتا رہا ہوں پولیس نے ان کو مارا پھر اس نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اس نے بتایا کہ میں بومبے اوفیس کے طرح اجنڈ کے طرح یہاں پہ بیزا گیا ہوں مجھے یہاں فسا دیا گیا ہے میں بڑا پریسان ہوں مجھے یہاں سے نکال لیجی ورنہ میں ایسے ہی یہاں پہ مر جاؤں ہوں انہوں نے بولا کہ یہاں رکافیل بھی چلکہ نہیں دے رہا ہے ٹائم پہ کھانا نہیں مرلا ہے پولیس نے مجھے مارا مجھے بیٹا ہوا ہے میں انڈیا آنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بچے کو اور سمرتی رانی ان کی جو سانسد ہے ان کے علاقے کے ان سے بھی انہوں نے گوھار لگائی ویڈیو کے مادم سے کہ بھئی پلیس آپ مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں پھر ان کے پریوار والے ان سے سمرتی رانی سے گھر پہ ملے ان سے بات چیت ہوئی پھر انہوں نے انڈیا ایم بی سی کوئیت میں فون کیا دس دن کے اندر بندہ گھر پہنچ گیا ایم بی سی والے بھی بھائی ایسے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے تکڑا زور پڑتا ہے نو پر سے تب باگتے ہیں وہ آپ لوگ سب کو بتائے آپ اپنے ایم بی سی چکر کارتے رہتے ہو آپ کو ٹرکاتے رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ان کے اپکس میں لیتے ہیں آپ کے اپکس میں اتنا زیادہ نہیں لیتے ہو خاص طور سے کوئیت کی میں بات کروں تو لیکن ان کے اوپر ایک سانسد جو کہندری منتری ان کا فون چلا گیا تو بھئی آپ کو بتائیے پھر نوکری خطرے میں آ جاتی ہے پھر تو انہوں نے دس دن کے اندر محمد انیس کو پورا وہاں سے نکالا ان کے ڈوکومنٹ بنا کے پاسپورٹ سید ٹکٹ بغیرہ ان کو انڈیا پہنچایا انہوں نے سمرتی رہنی سے مل کے ان کو دھنے واد دیا انہوں نے بولا میں انڈیا پہنچ چکا ہوں جی ہاں تو بھئی آپ سے ریکویسٹ میں یہ کروں گا کہ آپ جو فیس بوک یوٹیوب یا پھر میسیج دوارہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے پاس آپ کے کوئیت کی کتنے ویزات ہیں میرے موبائل پر لوگ ڈاؤن میں اتنے ویزات ہیں حد نہیں ہے ڈاؤن میں کوئی کوئیت بھیج رہا ہے ڈاؤن میں بھیج رہا ہے ڈاؤن میں بھیج رہا ہے ڈاؤن میں بھیج رہا ہے اور آپ لوگ اسی لئے فنس آتے ہیں کیونکہ گلتی ان کی نہیں ہے گلتی تو آپ کی ہے لالچ آپ کو چیئے ایک جن میں نوفیس ہے وہ بولتا ہے جی میں تو ستر اسی جار روپے لوں گا آپ کو دوسرا بولتا آجاؤ جی تیس میں تو آپ تو بھاگو گے نا پھر وہاں جا کے فنس ہو گے تب پتہ لگے گا پہنچو گئی نا تیس میں کون مائی کا لال بیٹھا ہے جو آپ کو پہنچا دے گا بھائی بیس پچیس تیس آر تو ٹکٹ کا لگ جاتا ہے کوئیت کا آپ کو سب کو پتائیے لیکن وہ دس بیس تیس آر خاک ہوا گیرا بیٹھ جاتے ہو رام شدر کے در بس یہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو بھی دیش جانا ہے کسی بھی کنٹری میں تو مین پاور آفیس کے تروں جائیں 3800 انڈیا میں مین پاور آفیس ہیں رجسٹر آفیس جو کم سے کام آپ کے ساتھ چٹنگ تو نہیں کریں گی بس یہ جانکاری دینی تھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس پیوڈیو میں اچھی جانکاری ایک ساتھ جہنید جیواز